اسلام علیکم سٹوڈنٹ انشاءاللہ ابھی ہم اے بی جیس انٹرپیٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے باڈی میں اور ہماری باڈی کی جو اندر بلڈ ہوتی ہے تو بلڈ میں مطلب پیچ کے منٹیننس کون کون سے ایسے سلوشن ہے یا ایسے سسٹم ہے جو کہ ہمارے بلڈ کی پیچ کو منٹین کرتے ہیں تو یہ ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فائف نمبر یونٹ ہے پیتو پیز یالو جی کے سیکنڈ فارٹ مین بی فارٹ ہے یہ ہمارے پاس اور جو اے فارٹ تھا ہم نے وہ ٹو کیا کہ ٹو لیکچر میں کمپلیٹ کیا ہوا ہے اس کا نیم جو ہے وہ ہمارے پاس پلیوڈ ان الیکٹرولائٹ ایمبیلینسنگ تھا اور یہ بی نمبر فارٹ ہے یہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ ایٹریل بلڈ گیسز انٹرپیٹیشن پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ایمین نرسنگ لیچر احمد بھی نہیں ہو تو چھوٹی سی ریکویس ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سفورٹ دیجئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایٹریل بلڈ گیسز جو ہوتی ہے اس کی ابجیکٹیف سے تو یہ ابجیکٹیف آپ خود پڑھیں ٹھیک ہے ٹائم میں آپ کی نیچے کیا کہ نہیں لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ایٹریل بلڈ گیسز انالیسز میں آتے ہیں بفر ٹھیک ہے تو بفر پہلے سے میں آپ کو تھوڑا سا کنسپ دیتا ہوں کہ بفر وہ سلوشن ہوتی ہے وہ سسٹم ہوتی ہے جب ہم ایک نارمل سلوشن میں کوئی بھی سمال ایماؤنٹ آب ایسیڈ یا کوئی سمال ایماؤنٹ آب بحث ایٹ کر لے لیکن اس کی پیچ میں چینج نہ آجائے تو اس پیچ میں جو چینج نہ آیا وہ کس وجہ سے نہیں آیا وہ اس میں بفر سلوشن تھا ٹھیک ہے تو بفر جو ہے مین کمپوننٹ ہے ای بی جیز کے انالیسز میں ٹھیک ہے تو سلوشن دیٹ ریزیسٹ چینج انفیچ ون ایسیڈ آر الکلی ایڈیٹ دیکھیں وہ بات ہو رہی ہے کہ جب ہم سمال ایماؤنٹ پر مطلب ایسیڈ یا الکلی بیسٹ جب ایڈیٹ کر لے سلوشن میں لیکن اس کی پیچ جو ہے وہ ریزیسٹ ہو جائے مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ چینج نہ ہو جائے ٹھیک ہے وہ وہی کے وہی رہ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بفر کہتے ہیں پھر بفر جو ہوتی ہے ٹیپیکلی انوال او ویک ایسیڈ این الکلی آر الکلی آر الکلی آر ٹوگیدر وید ون آپ ایڈیس سالٹ دیکھیں کہ بفر سلوشن جو ہوتی ہے یہ نارملی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے او ویک ایسیڈ یا الکلی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے سالٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں کہ اس کی جو مین تو اس میکنزم میں ہمارے پاس جو بپر سسٹم تھا تو بپر اینی میکنزم دیٹ ریزیسٹ چینج پیچ انمید بائی دا ریپیٹلی کنورٹنگ سٹرانگ ایسیڈ آر بیس انٹو او ویک ایسیڈ آر بیس دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ بپر سسٹم میں مطلب وہ سسٹم ہوتی ہے جو پیچ جو ہوتی ہے وہ ریزیسٹ ہو جائے وہ چینج نہ ہو جائے جب ہم سمال ایمونٹ پر مطلب ایسیڈ یا بیس بیس جو ہوتی ہے وہ ایٹ کر لے سٹرانگ ایسیڈ لور پیچ مور دین ویک ایسیڈ ڈیو ٹو دیر ریڈیلی ریلیزنگ ایچ آئین دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ سٹرانگ ایسیڈ جو ہوتی ہے تو لازم بات ہے جو جتنا سٹرانگ ایسیڈ ہوگا اتنے اس کی پیچ جو ہے وہ کم ہوگا اگزامپل ہے کہ تری کا جو پیچ ہے تو تری کا پیچ زیادہ ہے یا ون کا پیچ زیادہ ہے تو سٹرانگ جو ایسیڈ ہے وہ ہمارے پاس ون کا ہے تو ون کا پیچ جتنا لو ہوگا اتنا سٹرانگ ایسیڈ ہوگا سمجھ گئے ہیں اور کیا ہوتی ہے کہ یہ کس وجہ سے کیوں کہ ڈیو ٹو یہ ریلیز کر رہتے ہیں کس چیز ایچ پلس کو ایچ پلس جو بھی مطلب ریلیز کرتے ہیں تو اس کو ہم ایسیڈ کمپاؤنڈ کہیں گے اور جو ایچ پلس کو ایکسیپ کراتے ہیں اس کو ہم بیس کہیں گے ٹھیک ہے پروٹان ایکسیپٹر اور پروٹان ڈونر کی بات ہے ہو ہوتی ہے توwl strengths ڈونر ہوتی ہے ہمارے پاس ص upside ث وحسنا ہوتی ہے ڈیو ٹھیک ہے سٹرانگ بیس سرائیز فیچ مور دن ویک بیس دو دیکھیں ص سٹرانگ بیس جو ہوتی ہے تو اس کی پیٹ جو ہوتی ہے وہ مور ہوتی ہے دین دو ویک بیسز ویک بیسز کونسی ہوتی ہے تو میں اگزامپل داؤ کہ سیون سے ایباب جو ہوتی ہے وہ زیادہ کیا ہے یہ وہ بیسک کی طرف چلے جاتے اور اگر سیون فائنٹ فائف یا سیون فائنٹ ایٹس ٹھیک ہے یا ایٹھ پیٹ جو ہوتی ہے تو یہ ویک کیا ہے بیک بیس ہے لیکن اگر آپ بات کر لے ایلیون یا ٹویل کی تو یہ ہمارے پاس سٹرانگ بیس ہے سمجھ گئے اوپر کی ایسٹ کی طرح اس کی بھی اگزامپل ہے ٹھیک ہے تری جو ہے مین بپر سسٹم ہوتی ہے ایک ہمارے پاس کاربونک جو ایسٹ ہوتی ہے بائیکاربونیڈ بپر سسٹم جو ہوتی ہے اور پاسپیٹ بپر سسٹم ہے اور پروٹین جو بپر سسٹم ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہ تری ہمارے پاس سسٹم ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ بپر جو ہے تو بپر کیا ہوتی ہے تو اس میں ہوں اس نے بتایا کہ کنسسٹ آپ ویک ایسٹ اینڈ ایڈ سالٹ اور ویک بیس اینڈ ایڈ سالٹ ٹھیک ہے پر اگزامپل جو ایسٹک ایسٹ ہوتی ہے نا تو اس اس میں ہمارے پاس سالٹ بھی ہے اور اسی طریقے سے ویک ایسٹ بھی ہے ٹھیک ہے اور اس دوسری سائٹ پہ دیکھیں یہ کی کنسپ ہے یہ آپ کیا ہے کہ اس پہ ہے توڑا خور کر لے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ سے بھولنے ہو جائے ٹھیک ہے تو امینو آمونیا اور پلس وارٹ جو ہوتے جب وہ ایڈجس ہو جاتی ہے نا تو پھر اس سے ویک بیس بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایسٹ جو سالٹ جو ہوتی ہے وارٹ اس کے وہ بھی بن جاتی ہے تو کیا کر دیتے ہیں کہ آر مطلب جب ریزس پیچ این ٹھیک ہے تو جب یہ دونوں کمپاؤنڈ ہم ایک سلوشن میں ڈال لیتے ہیں اور اس سلوشن کی فیچ میں کوئی اثر مطلب وہ یہ سلوشن تھا اور یہ بھی ہم نے اس میں ڈالا اور یہ بھی ڈالا مطلب ویک بیس اور ویک ایسٹ دونوں ہم نے اس میں ڈالا جب اس میں ڈال دیا نا تو اس کی جو نارمل فیچ تھی ڈال ہونے سے پہلے مطلب اس بیکر میں جو سلوشن تھا اس کی جو نارمل فیچ تھی وہ اس دونوں کی مطلب ملانے کے بعد بھی اس کی فیچ نارمل تھا ٹھیک ہے تو کیا ہوتی کہ مینٹین پیچ بیلنس اور اس کی پیچ جو ہوتی ہے وہ بپر بیلنس کر رہے پریونٹنگ پریونٹنگ یہ نہ تو الکالوسیس کی طرف جاتے ہیں اس کی وجہ ایسٹ دوسیس کی طرف جاتے ہیں اور نہ الکالوسیس کی طرف مین بیسک کی طرف ہونے ہی جاتے ہیں تو یہ سب کے سب جو ہم نے بات کی یہ بپر سیسٹم کی بات کی کہ بپر ایک ایسا میکینیزم ہوتی ہے جو کہ ہمارے بارڈی میں نہ تو ایسٹ دوسیس کی طرف لے کے جاتے ہیں اور نہ آلکالوسیس کی طرف لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک گارڈ گیپٹڈ ایک ہمارے بڑی میں میکنیزم ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ الحمدللہ پڑ لے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایٹریل بلڈ گیسز انالیسز ہوتی ہے تو یہ کسی طریقے سے ہوتی ہے تو اندر جو رییکشنز ہوتی ہے تو یہ سب یہ اسی طریقے سے بس دیکھ لے ٹھیک ہے اسی طرح کم ایسیات ہے ٹھیک ہے لیکن پڑھنا لازمی ہے ٹھیک ہے بائیکاربونیٹ ببر جو ہوتی ہے وہ سوڈیم بائیکاربونیٹ ہوتی ہے انہیں سیو تری جو ہوتی ہے کاربونک ایسیڈ ہوتی ہے ایچ ٹو سیو تری تو مینٹین ٹویٹی ریشو ون ریشو ٹھیک ہے تو ایچ سیو تری اور اس طریقے سے کاربونک ایسیڈ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کاربونیٹ آئین اور بائیکاربونیٹ جو ہوتی ہے یہ دونوں اس نے ریشو میں لیا ہوئے ٹھیک ہے تو جب دیکھیں کاربونک ایسیڈ جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کیا ہے یہ کاربونک ایسیڈ ہے اور اس سے ایچ جو ہے وہ کیا ہوئے ریلیز ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا ایسیڈ ایک بن گیا سمجھ گیا پھر یہ تو پہلے جو ہوتا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بائیکاربونیٹ کی بفر ایک سلوشن تھا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ پیچ مینٹین کراتے ہیں پھر ہمارے پاس پانسپیڈ بفر سلوشن جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ پھر ہمارے پاس پانسپیڈ بفر سلوشن اسی طریقے سے پلے رول ان فلازمہ این ایرتروسائیڈ ٹھیک ہے تو فلازمہ اور جو ایرتروسائیڈ ہوتی ہے روی سیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ میکنیزم ہو جاتی ہے کہ جو فانسپیڈ آتے ہیں اس کے ساتھ وارٹر مل جاتے ہیں اور اس کے ہوت سے ہائیڈرونیم آئین سالٹ بنا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے کیا بنا دیتے ہیں مطلب کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں کس چیز کی کمپاؤنڈ اس کی مانو ہائیڈروجن فاسپیڈ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے نیچے بھی اسی طریقے کے ریکشن ہے کہ ڈائی ہائیڈروجن فاسپیڈ آ جاتی ہے وارٹر کے ساتھ مل جاتی ہے اور یہ ریکشن کرا لیتے ہیں یا اس کی ریورس ریکشن اس نے کی ہے کہ ہائیڈرونیم آئین کے ساتھ ایچ تری او پازیٹیب جو تھا وہ ہمارے پاس ایڈ ہو جاتے ہیں کس چیز کی ایچ پی او پور ٹو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ مل جاتے ہیں اور واپس جو ہے وارٹر اور اس میں کنورڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ دیکھ لینا یہ کیا ہے کہ یہ ایک ایک ویلیبری ام فارم کا ریکشن ہوتی ہے مطلب وہ کنورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرلائزیشن ریکشن کراتے ہیں مطلب نہ تو ہمارے باڈی کی جو بلٹ ہے وہ نہ تو ایسیڈوسیس کی طرف لے کے جاتے ہیں اور نہ الکلوسیس کی طرف اس کا مین میکریزم یہ ہے کہ اپنے خود اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو ایڈریل بلٹ گیسز انالیسس ہوتی ہے تو فاسپیٹ بپر یہ ہوئے کہ میجر انٹرا سیلولر جو بپر ہوتی ہیں تو زیادہ در یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ہیڈروجن آئین اسی طرح مانو ہیڈروجن فاسپیٹ اس سے بن جاتے ہیں ڈائے ہیڈروجن فاسپیٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر وہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں تو مانو ہیڈروجن فاسپیٹ اور ہیڈروجن آئین یہ ہیڈریکسل آئین ابھی بن گیا ٹھیک ہے تو یہ جو اوفر والے ہیں یہ ہمارے پاس ایسیڈ ایک کریکشنگ ہے یہ بھی نارمل ہو گیا اور یہ بیسک والے ہیں کیونکہ ہم سے پتا کس چیز سے لگا جو او ایچ نیگٹیب ہے یہ بیس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جو او ایچ فاسٹیب ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایسیڈ کو ریپریزنٹ کھراتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ایک کریکشن بپر کی یہ ہمارے پاس پروٹین بپر سلوشن ہوتی ہے تو پروٹین کی مین جو کمپاؤنڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایمینو ایسیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے پروٹین کس سے بنائیں سٹرکچر ایم پانکشنل یونٹ ایمینو ایسیڈ ٹھیک ہے تو اس ایمینو ایسیڈ جو ہے اس کی مختلف قسم کی ویریابل جو آر والے گروپ ہے ٹھیک ہے تو پیچ جب رائز ہوتی ہے نا تو پیچ جب رائز ہوتی ہے کوئی اس کا مقصد کیا ہوا کہ ان الکالائن میڈیم ایمینو ایسیڈ ایک ایسیڈ اینڈ ریلیز ایچ جب ریلیز ایچ ہو جاتی ہے نا تو ہم نے پہلے بھی پڑا کہ جو ایچ ریلیز کراتے ہیں اس وہ ہمارے پاس ایسیڈ ایک ہوں گے سمجھ گئے تو یہ ایسیڈ ایک کام کرتے ہیں یہ نیوٹرل پیچ ہے اور جب پیچ پال ہوتی ہے تو یہ ایچ کیا کراتے تھے یہ ایچ کو ایکسیپ کراتے ہیں تو یہ بیسک بن گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ابزار ایچ تو یہ کیا بن گیا بیسک بن گیا اور جو ریلیز ایچ تو جو ریلیز ایچ کھڑاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایسیڈ ایک تو ایسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس سلوشن مینٹین ہوتی ہے پھر ہم آتے ہیں کہ ایٹریل بلر گیسز انالیس جو ہوتی ہے تو ڈیپینیشن ایسیڈ کیا ہوتی کے پروٹان ڈونر کا جو ہے ہم نے بتایا پہلے سے کہ ایچ پلس آئین جو ڈونر ہوتی ہے دوسروں کو دیتے ہیں ایچ تو ہمارے پاس ایسیڈ ایک ہوتی ہے اور الکلی وہ ہی ہوتی ہے جو ایک فلس جو ہوتی ہے وہ ایکسیپٹر ہوتی ہے پھر ہم آتے ہیں کہ ڈیپینیشن کے ایسیڈو سے ایسیڈیما کیا تھے اور کیا ہے کہ الکلیمیا کیا ہے ٹھیک ہے تو ایسیڈیمیا وہ ہی ہوتی ہے یہ ہم بلڈ کی بات کر رہے ہیں تو بلڈ کی جو نارمل فیچ ہوتی ہے تو میں آپ کو رینج بتاتا ہوں کی تری فائنڈ سوری کیا ہوتی ہے سیون فائنڈ تری فائنڈ جو ہوتی ہے ہمارے پاس اس سے لے کے سیون فائنڈ 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 تک ٹھیک ہے یہ اس کی نارمل فیچ پہلے دیپینیشن پہ آتے ہے کہ ہمارے پاس ایسیڈ ایسیڈوسس کیا ہوتے یا الکلوسس کیا ہوتے ٹھیک ہے تو ان ایب نارمل کیا ہوتی ہے کہ پیچ لیول لو ہو جاتی ہے جب پیچ لیول لو ہو جاتی ہے نا تو اس کی نارمل جو رینج ہے مطلب سیون فائنڈ تری فائنڈ سے لے لے کے سیون فائنڈ فور فائنڈ تک تو فور فائنڈ سے جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کنسیڈر ہوتی ہے الکلوس ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ دیپینیشن ہے کہ کمپنسیشن کیا ہوتا ہے تو دی نارمل بوڈی پروسس دیٹ ریٹرن بلڈ پیچ ٹو 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 ورڈ نارمل ٹھیک ہے تو اپنے بلڈ جو بلڈ کو جو پیچ ہے اس کو نارمل لے کے آنے تک اس کی جو پرانسیس ہوتی ہے اس کو ہم کمپنسیشن کہیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ بفر کیا ہوتی ہے سبسٹانسیز دیٹ کاؤنٹر ایک ڈا ایپ ایک آن پیچ آب ڈا ایسیڈ ان بیس دیکھے تو ہم نے پہلے بھی پڑا کہ بفر وہ سلوشن ہوتی ہے جو کہ کاؤنٹر ایک کا کام کرتا ہے کاؤنٹر ایک کا مقصد یہ ہی ہے کہ نارمل فیچ مینٹین کرنا یہ ہمارے پاس بفر کی کیا ہی کہ ایبیلیٹی ہے ٹھیک ہے کہ فیچ زیادہ آوریا کم نہ ہو جائے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایٹریل بلڈ گیسز ہوتی ہیں تو اکسیجنیشن اور ایسیڈ بیس بیلنس ٹھیک ہے تو یہ ہم پڑھیں گے تو یہ جو ابھی ہم جو چارٹ کہہ کہ سٹڈی کرا رہے ہیں نا تو یہ چارٹ بہت زیادہ امپورٹنس ہے ایم سیکیوز کے لحاظ سے بہت ایم سیکیوز سے آتے ہیں اس میں جو یہ میں آپ کو ویلیو جنوٹ کرتا ہوں نا تو یہی ویلیو آپ نے مکمل طریقے سے اپنے ذہن میں بیٹھانا ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس سپیچ کا ویلیو جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ای بی جیز پیرامیٹر ہوتی ہے تو ای بی جیز پیرامیٹر کا محصد ہے کہ جو ایٹریل بلڈ گیسز مطلب جو بلڈ کی کیا ہوتی ہے کہ ایسیڈک یا بیسک فیچ ہوتی ہے جو نارمل فیچ ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی یہ ہے مطلب سیون پوائنٹ تری فائم سے لیکے سیون پوائنٹ پور فائم تک نارمل فیچ آب دے بلڈ ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے پھر کاربن ڈائیک سائیڈ جو فارشل پریشر ہوتی ہے فارشل پریشر کا کیا محصد ہے فارشل پریشر وہ اس کو کہتے ہیں جو کہ تمام یہ تو مختلف قسم کی مکچر ہوتی ہے نا تو اس مکچر میں جو کاربن ڈائیک سائیڈ کی پریشر کی جو مقدار ہے وہ ہمارے پاس 35 سے لیکے 45 ایم ایم جی تک ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے پھر ہمارے پاس تری سیری جو ہے وہ اچ سی او تری جو کاربونیٹ آئین ہوتی ہے تو وہ یاد رکھنا ہے کہ ٹونٹی ٹو سے لیکے ٹونٹی سیکس تک ہوتی ہے ٹھیک ہے میلی لو جو مطلب یہ یونٹ ہے ٹھیک ہے میلی مول جو پر لیٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ تو یہ بل کیا کر رہا ہے کہ زیرو پونٹ مطلب بھی یہ کہ یہ زیادہ یا کم یہ ہمارے پاس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ نارمل ہم کنسیڈر کریں گے اگر ٹو ٹونٹی ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے ٹونٹی ٹو سے لیکے ٹونٹی ایڈ ہو گیا تو یہ نارمل ہو گیا اور اگر یہ کم ہو گیا تو پھر بھی نارمل ہم کنسیڈر کریں گے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ فارشویل پریشر آپ اکسیجن ہوتے تو اس کی ویلیو معلوم نہیں ہوتی نا اور جو ایم ایج جی کا ہوتا ہے نا تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے تو ایک ڈیفرن آندہ بوڈی کرتے ہیں پھر ہمارے پاس جو ایڈریل کیا ہوتی ہے کہ وینس پریشر ہوتی ہے نا تو نائنٹی سیون سے لیکن ہانڈر تک ہوتی ہے سمجھ گئے تو پھر آتے ہیں کہ تو یہ اس چارٹ میں یہ تینوں ویلیو جو ہم نے آپ کو کیا کہ مار کیا یہ تینوں آپ نے صرف یہ تینوں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ بات میں جب ہم کیا کہ مختلف قسم کی اگزامپل دیتے ہیں کہ ایسی ڈوسیز یہ کنڈیشن ایسی ڈوسیز ہے یا الکلوسیز ہے ٹھیک ہے یا اس پیلٹ کی اصل الکلوسیز ہے یا میڈاوالک الکلوسیز ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے اس تینوں پر جو ہے وہ پیچ بائی کا کاربونیٹ آئین اور کاربونیٹ آئین ایسیٹ یہ اتری اویلوی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس نے یہ پیچ کی جو ایٹر بلٹ کی نارمل پیچ کی رینج اس نے ایک فیرامیٹر آپ کو ڈرا کیا ہوا ہے تو یہ نارمل رینج ہے ٹھیک ہے سروائیول رینج ہے مطلب پھر اس کے جو آگے جاتے ہیں نا تو یہ الکلوسیز کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے سیون فائنٹ ایڈ یا ایڈ ٹھیک ہے پیچ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسی ڈوسیز جب وہ بھی چاہتا ہے نا تو یہ سیون یا اس سے کھم ہو جاتی ہے نا تو یہ ہمارے پاس ایسی ڈوسیز کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں تو ریسپیریٹری الکلوسیز پھر کیا ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر لیں کیونکہ بہت زیادہ اس سے آتے ہیں ٹھیک ہے آخر میں انشاءاللہ ہم اس پر چار پانچ اگزامپل بھی آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ریسپیریٹری الکلوسیز الکلوسیز یہ پھر ایک میکنیزم سا ہوتا ہے نا کہ یہ ریسپیرٹری الکلوسیس کی بات کرا رہا ہے تو جب ریسپیرٹری کی بات آپ نے سن لی تو کاربن نائک سائیڈ اور جو مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس کاربن نائک سائیڈ اور پیچ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جب دیکھیں یہ کاربن نائک سائیڈ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایسے ڈیک ہے کیا ہے یہ ایسے ڈیک ہے ٹھیک ہے تو جب یہ باڈی میں کاربن نائک سائیڈ کی مقدار کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو جب یہ کم کسی طریقے سے ہوتے کیونکہ ہائپر ونٹیلیشن ہوتی ہے ہائپر ونٹیلیشن کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کے باڈی سے بار بار آپ جلدی جلدی سانس لیتے ہیں اور جب آپ جلدی جلدی سانس لیتے ہیں تو کاربن نائک سائیڈ آپ کے باڈی سے جلدی جلدی نکلتا ہے سمجھ گئے تو آپ کے دن اندر کے باڈی میں پیچ جو ہے وہ رائز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کو دیکھو ایلیوییٹڈ آرٹریل بلٹ پیچ تو بلٹ پیچ ایسی لئے رائز ہوتی ہے کہ جو کنسنٹریشن ہوتی ہے کاربن نائک سائیڈ کے وہ کم ہو جاتی ہے اور پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے اور پھر جو پلازمہ کی کنسنٹریشن یہ بھی کیا ہو جاتی ہے ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ کمپنسیشن ہو جاتی ہے ریسپیلٹری آلکالوسیز ریزرڈ فرم این ایلیویییشن ان الویولر وینٹیلیشن جیٹ کاز افال ان دا فارشل پریشور اپ ڈیزولڈ کاربن نائک سائیڈ دا فال ان فارشل کاربن نائک سائیڈ کاز کمیسیٹری فال ان دا فلازمہ کنسن مطلب کاربن نائک آئین کنسنٹریشن دیکھیں ریسپیلٹری آلکالوسیز کی ریزرڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو الویولر وینٹیلیشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ آپ کی لنگ سے زیادہ اکسیجن باہر نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کیا ہوتی ہے اس کی کاز میں پھال ہوتی ہے کس چیز پارشل پریشور اس کی جو پارشل پریشور اب کاربن نائک سائیڈ ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ہم نے پہلے بتایا کہ جب کاربن نائک سائیڈ کی مطلب پریشور کم ہو جاتی ہے نا تو دا فال ان کا فارشل کاربن نائک سائیڈ کاز اکمیسیٹری تو اس کیمپیسیٹری میں بھی کاربونیٹ آئین جو ہوتی ہے یہ بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے لیکن جب آپ کو ایم سیکیڈ میں مطلب آجا ہے کہ ریسپائریٹی الکلوسے تو ریسپائریٹی الکلوسے صرف اور صرف جو ہے وہ دو چیزوں کی درمیان بات ہو رہی ہے کاربن نائک سائیڈ کی اور پیچھ کے درمیان ٹھیک ہے اور اگر آپ سے یہ پوچھ لینا کہ یہ میٹا بالک کی بات ہو رہی ہے تو میٹا بالک میں ہمارے پاس صرف اور صرف بات جو ہو رہی ہے اس دونوں سی ایچ سی او تری کی کاربونیٹ آئین کی اور پیچھ کی بات ہو رہی ہے یہ میٹا بالک کیلئے ہے اور جو ہم نے پیلے کی وہ ہمارے پاس ریسپائریٹی کے لیے ہے ٹھیک ہے پھر ریسپائریٹی الکلوسیس کا کیا مطلب سین ہوتا ہے تو یہ اس کا اپوزٹ ہے اس میں ہمارے بارڈی میں وینٹیلیشن زیادہ ہوا تھا ریسپائریٹی الکلوسیس میں تو اس کی وجہ سے زیادہ کاربن ایکسائٹ بارڈی سے زیادہ نکل دا تھا اور اگر ہم یہ ریسپائریٹی ایسیڈوسیس کی بات ہو رہی ہے تو ریسپائریٹی ایسیڈوسیس میں کم کیا کرتے ہیں کہ اس کی ہائپو وینٹیلیشن ہو جاتی ہے کیا ہائپو وینٹیلیشن مطلب کاربن ایکسائٹ کی مقدار بارڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے اور اس زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پیچ جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کاربن ڈائیکسائٹ اپنے آپ اس کی جو مطلب کوالٹی ہوتی ہے وہ ایسیڈیک ہے تو جب وہ زیادہ بارڈی میں ریٹین ہوگا تو زیادہ پیچ کم ہوگا تو جو پیچ کم ہوگا تو وہ ایسیڈی کنڈیشن ہوگا لیکن یہ ریسپائرائشن کی وجہ سے ہے تو اسی لئے مطلب کارون ایک سائٹ کی وجہ سے اس کی پیچ کم ہوا ہے تو اس کو ہم اس لئے ریسپائرائٹری ایسیڈوسیس کہیں گے تو ریسپائرائٹری ایسیڈوسی is the clinical disorder characterized by the low bacterial blood pitch مطلب جب 7.35 یہ تو نار ملتا اس سے جب کم ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتی ہے in elevation in the partial pressure of carbon dioxide تو کارپنڈا ایک سائٹ کی مقدار زیادہ ہوا ہے بارڈی میں اسی لئے اس کی جو پیچ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ کارپنڈا ایک سائٹ ہمارے بارڈی میں مطلب یہ خود جو اس کی نیچر ہے وہ acidic نیچر ہے ٹھیک ہے تو ہائپر کارفینیا یہ بھی medical terminology ہے کہ کارپنڈا ایک سائٹ کی مقدار بارڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے تو ہائپر کارپنیا ٹھیک ہے انس کمبلسیٹ انکریز دا پیچ جو جو پلازما کارپنیٹ آئین ہوتی ہے یہ اس کی کمبنسیشن میں کیا ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے پھر بریک ڈاؤن آپ کارپنڈریٹ فیٹس ان ریپیٹ ریزل اندہ اندو جینیس پروڈکشن آپ اپ ٹو 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 مول آپ کارپنی سائٹ دیس کارپنی سائٹ اپ نار ایک سکریٹ وائدہ منٹیلیشن ویل کمبائن وید وارٹا انڈو فارم کارپنیٹ آئین کس کس شیزوں سے بنتے ہیں تو کارپنیٹ آئین کیا ہوتی ہے کمبینیشن کس کس چیزوں سے ہوتے ہیں تو کارپنیٹ آئین جب بنتی ہے تو ہمارے باڑی میں کارپنی ایک سائیٹ ایک سائٹ ہماری باڑی دون ریشن کرا دیتے ہیں اور کاربونیٹ آئین اس سے بن جاتی ہے جو کی بیسک نیچر ہے ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں کہ ریسپریٹری کازی جو ہے ریسپریٹری جو کازی ہے Alkalosis کے تو کیا ہے تو انکریز کاربونیٹ کاربین ایکسائیٹ میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو جب پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو کاربین ایکسائیٹ کی لیول بڑی سے زیادہ سے زیادہ نکلتا ہے تمہارے پاس کاربن ڈائیک سائیڈ لیٹین ہمارے پاس بیسک ہے اور کاربن ایک سیڈ ایسی ڈک ہے تو کاربنائکسائٹ باہر نکلتے ہیں تو کنڈیشن کون سارے جاتی ہے باڑی میں الکالوسس اور کاربنائکسائٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس پیرائیٹری الکالوسس ہو اس کو کہتے ہیں پھر ہائپر ونٹیلیشن ڈیو ٹو انجائیٹی فین شاک وغیرہ اس کی وجہ سے اگر ایک پرسن کو شاک وغیرہ ہو گیا نا تو پھر وہ بار بار جو ہے وہ کیا لیتے ہیں آہ سان سے لیتے ہیں نا اور کاربنائکسائٹ کو باڑی سے نکال لیتے ہیں ٹھیک پھر سیویر جو انفکشن آر پیور ہوتی ihren تو بارڈی میں کیوں ہو جاتے ہیں جب انفکشن یا پیور زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بی بارڈی سے کاربنائکسائٹ نکلنا زیادہ ہو جاتی ہے لیور فیلئر ہو جاتی ہے ہ اس کی وجہ سے بھیا ریسپیریٹری الکالوسس ہو سکتی ہے اور پھر نمونیا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک اور ہیموتیک ہیمائکس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے مطلب بلڈ جو ہے ہوتے ہی ہے وہ لیک ہوتی ہے جو لنگس کے ایراؤن میمبرین ہوتی ہے تو وہ لیک ہوتی ہے پلمونری ایمبولیزم بھی ہو سکتی مطلب سمال سا جو بلپ ہوتی نا ببل سا وہ ببل جو ہے ہمارے پاس باڈی میں بلڈ میں وہ ریوال ہوتے نا تو اس کو ہم پلمونری ایمبولیزم کہتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ سب اس کی وجہ سے جو ہے ریسپیریٹری الکلوسیز آ سکتی ہے یہ کازز ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھ لی پھر ہمارے پاس ایسی ڈوز اس کی کازز کیا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ آتی ہے ہماری باڈی میں باڈی پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ باڈی ہمارا باڈی منٹین کراتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی فی جو ہوتی ہے وہ نارمل رہ جائے لیکن جب کوئی بھی ایکسٹرنل شاک کیا انٹرنل شاک پرسن کو ہو جائے نا تو پھر اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن اگر ہوتی ہے تو ریسپیریٹری کی کازز یہ ہے کہ ریڈیوز کاربن ایکسائیڈ الیمینیشن تو ریڈیوز ہو گیا تو کاربن ایکسائیڈ کیا ہے ایسی ڈیک ہے اور یہ ہمارے باڈی میں زیادہ ہو گیا کیونکہ اس کی الیمینیشن کھم ہو گئی تو پھر کیا کون سا کنڈیشن ایسی ڈیک کنڈیشن ڈیریک لیا جائے گا کیونکہ کاربن ایکسائیڈ ایسی ڈیک ہے سمجھ گیا ہے نا پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیکریز ریسپیریٹری ڈیو ٹو ڈرگ اینڈ کنٹرول سنٹرل جو نروس سسٹم ہے ڈیس آرڈر تو کوئی بھی نروس سسٹم کی وجہ سے مطلب جو ریسپیریٹری کنٹرول کرتے ہیں جو نروس ہوتے ہے نا تو اس میں کوئی بھی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسی ڈوسیس ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ کی لنگس صحیح طریقے سے کام ٹھیک ہے تو یہ ہمارے باڈی میں ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا لنگس پر کنٹرکشن الیکسیشن صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو کارون ایکسائیڈ باڈی سے نہیں نکلے نکلے گا ٹھیک ہے اور باڈی میں رہے گا تو باڈی میں جب رہے گا ہے تو پیچھ کیا ہوگی ڈکریز ہوگی مین ایسی ڈک ہوگی پیارا آتے ہے کہ او فائیڈ میڈکیشن جو پینکیلر وغیرہ میڈکیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور ہائپو انٹیلیشن اس میں ہائپو انٹیلیشن ہوتی ہے یہ یاد رکھیں اس کے لیے کہ ریسپیریٹری ایسی ڈوسیز کا وجہ کیا ہوتی ہے تو ہائپو انٹیلیشن اور ریسپیریٹری الکلوسیز ہائپر ہائپو انٹیلیشن یہ دو جو ہے زیادہ امپورٹنس سے ٹھیک ہے اس کو دیکھو میں آپ کو مار کر بھی دیتا ہوں یہ والے ہیں اور ایک ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مکمل طریقے سے پھر لنگ ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا کیا ہوتی ہے کہ ریسپیریٹری مسلس جو نرف ہوتی ہے نا میسی سے گریز ڈیزیز یا گیس جو ہوتی ہے اس کی صحیح طریقے سے ایکسینج نہیں ہوتی نا تو پھر یہ ڈیزیز مطلب اکر ہوتی ہے ایسپیریٹری ایسی ڈوسیز سے کے اور یا کرونک کرونک اسٹرکٹیک ہے تو یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا سیور ایسٹیما ہو گیا یا پر نمونیا ہو گیا یا کوئی بھی لنگس کی کنڈیشن جب ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی وجہ سے اکسیجن جو ہے کارون ایکسائیڈ باڑی سے نہیں نکلتی تو مسئلہ بن جاتی ہے پھر ہم آتے ہیں دیکھیں یہ کارون ریسپیریٹری کی بات جب ہم نے کی پیچ کی تو یہ لنگس اور پیچ کی بات ہو رہی تھی کارون ایکسائیڈ اور پیچ کی پھر ہم آتے ہیں کہ یہ میٹابالک الکلوسیز کی طرف آتے ہیں تو میٹابالک الکلوسیز یہ ہمارے پاس کیڈنی مینٹین کراتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے یہ جاننا ہوں گے کہ میٹابالک الکلوسیز کین بی انڈیوز بائی اللوس آف ہارڈروجن آئین ٹرانسیلیلر شیفٹ جو ہارڈروجن شیفٹ ہوتی ہے تو ایکسو جینیس الکلی ہیڈمنسٹریشن آر بائی کنٹریکشن الکلوسیز انکریز اندہ بلرڈ پیچ جب پلیوڈ لوس ہوتی ہے نا تو پھر آپ کے باڈی میں کونسا کنڈیشن ہوتی ہے میٹابالک الکلوسیز ایکزامپل لے لے تو جب آپ کے باڈی سے پاریزمپل اومٹنگ آپ کرا دیتے ہیں تو ستمک کی کنٹنٹس کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میٹابالک ایسیڈوسیز ہوتی ہے تو جب آپ سے یہ اومٹنگ آپ نے کر لی اور پلیوڈ آپ نے لوس کی تو یہ کونسا تو یہ ہمارے پاس جو آپ سے لوس ہوگی تو وہ میٹابالک ایسیڈوسیز تھا اور جب آپ کے باڈی میں کنڈیشن رہ گیا اومٹنگ کے بعد تو اومٹنگ کے بعد جو کنڈیشن دارا تو ہمارے پاس میٹابالک الکلوسیز کنڈیشن رہ گیا ٹھیک ہے یہ بھی کسٹن میں آتے ہیں کہ آپ کو ایک بتا دیتے ہیں کہ جب آپ اومٹنگ کر لینا تو آپ کی باڈی میں کونسا کنڈیشن رہے گا تو میٹابالک کنڈیشن سمجھ گیا ہے پھر یہ بعد میں آتے ہی اس کی طرح یہ ڈائیریا ہے تو ڈائیریا میں آور کنڈیشن ہے یہ میں بتاتا ہوں آگیا آتا ہے یہ فیکٹر ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمارے باڈی کی کیا ہوتی ہے الکلوسیز اور یہ چیزیں انیشیئٹ ہوتی ہے ایک الارم سائن ہوتی نا تو ہایور ان کنڈیشن ویر کیڈنی فنکشن مائٹ بھی ایم فیر ایکسکریشن اور بائی کاربونیٹ میں بھی بیکم کمپرومائز دیکھیں کہ جب آپ کے باڑی سے ابھی بائی کاربونیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی کیڈنی کمپرومائز ہو جاتی ہے اور وہ کیڈنی بہر نہیں لے کے جاتے ہیں کون سا چیز کاربونیٹ آئین اور کاربونیٹ آئین خود جو ہے وہ بیسک ہے ٹھیک ہے بیسک ہے بیسک ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتی ہے تو جب ایمپیر ہو جاتی ہے کیڈنی کی فنکشن نو تو اسی طریقے سے یہ بائی کاربونیٹ باڑی سے نہیں نینکلتی تو باڑی میں کون سا کنڈیشن رہ جاتی ہے میٹابالک الکلوسیس ٹھیک ہے پیچ زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے میٹابالک ایسی ڈوسیس ہے تو اپری میری میٹابالک ایسی ڈوسیس ایز کریکٹرائید پائی لو ایٹریل پیچ میں اس کی جو پیچ ہوتی نا تو لیس دین سیون فائنٹری فائیب ہو جاتی ہے ایسی ڈوسیس میں لیکن یہ کیسی وجہ سے ہوتے کی ریڈیوز پلازما ایچ سیو تری مین کاربونیٹ آئین کنسنٹریشن این کمنسیر دی الویولر ہائیپر منٹیلیشن ریزلٹنگ ان ڈیکریز کروڈ نائی ایک سائیڈ لیول ٹھیک ہے تو میں اس کے لیے ایک فارمولا آپ کو لکھتا ہوں ٹھیک ہے ایٹ کین بی انڈیوز بائی ایدر انکریز انڈوجینیس ایسیڈ پروڈکشن اندر ایسیڈ پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے اور انکریز ایگزوجینیس ایسیڈ ایڈمنیسٹریشن لوسہ بائی کاربونیٹ بائی دیکریز ایبیلٹی آف ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے کہ ایبیلٹی ٹو ایکسکریٹ دی نارمل ڈیٹری ایچ پلس لوڈ ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے بڑی میں کیا ہوتی ہے کہ بلازما جو ایچ سیو تری تھا مطلب جو بیسک کنڈیشن تھا جب پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بائی کاربونیٹ بھی زیادہ ہوں گے اور جب پیچ مطلب کھم ہو جاتی ہے تو بائی کاربونیٹ کی کنڈیشن بھی کھم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کنڈیشن آتی ہے دیکھیں میں یہ فارمولا اپنے آپ مطلب لکھ لیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس سیٹی کہ ہم خود اس سے نکال رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کر لے کہ اپنے آپ کو سمجھائے یہ بہت ایزی ہوئے ہیں یہ کیا ہوتی ہے کی کاربونیٹ سائٹ ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ٹھیک ہے یہ تری چیزوں کے جو ہیں وہ ایک ریلیشنشپ بار بار آتی ہے ٹھیک ہے تو کاربونیٹ سائٹ ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جب پیچ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو کاربونیٹ آئین ہے وہ ڈائریک ریلیشن ہے تو بائیکاربونیٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے دیکھیں پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو کون سا کنڈیشن آتے ہیں کاربونیٹ آئین بائیکاربونیٹ آئین بسک ہے اور کاربونیٹ آئین خود بسک ہے یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے کاربونیٹ آئین تو کیا ہو جاتی ہے جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو زیادہ بھی بسک چلا چلے جاتے ہیں تو یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہ اس لئے ڈائریکلی ریلیشن ہے کہ جب پیج زیادہ ہو جاتی ہے تو ایچ سی او تری کنڈیشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر ہم دیکھ لیں تو یہ پیج جب زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کی اپوزٹ ہے کارپنڈ ایکسائیڈ کم ہوں گے کیونکہ پیج زیادہ ہونا بیسک کی طرف آتے ہیں اور کارپنڈ ایکسائیڈ کا کم ہونا یہ بھی بیسک کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ خود جو ہے ایسیڈیک ہے تو اسی لئے اس کی ریلیشن جو ہے یہ ہمارے پاس ان ورڈ ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے یہ پرمولہ آپ نے خود لکھ لیے ٹھیک ہے اپنی کاپی میں لکھ لیں یہ یاد کر رہے لیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ میڈاوالک کازیس اس کی کازیس کیا ہوتی ہے تو انکریز ایچ سی او تری کی لیول انکریز ہوتی ہے میڈاوالک الکلوسیس میں کیونکہ یہ بیسک کنڈیشن ہے ٹھیک ہے پھر ڈائیروٹس ہوتی ہے نا تو پھر ہم کیا کرا جاتے تھے اگر زیادہ ڈائیروٹک کنڈیشن ہو جاتی ہے مطلب یہ ہم پلیوٹ کی لاؤس کنا دیتے ہیں نا تو اندر باڈی میں کہاں کہ کون سا چیز رہ جاتی ہے میڈاوالک الکلوسیس کنڈیشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے سب کے سب جو ایسیڈ ہوتی وہ لاس ہو جاتی ہے پرولانگ اومٹنگ اومٹنگ میں کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سیکیوز میں آتے بار بار آتے ہیں کہ اومٹنگ کی کنڈیشن میں کون سا کنڈیشن آ کر ہوں گے تو اومٹنگ کی کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میٹا بالک الکلوسیس ٹھیک ہم نے پہلے آپ کو بتایا بھی کہ اس میں کیا ہوتے ہیں مطلب ایسیڈک جو ایسیڈ ہوتی ہے میٹا بالک ایسیڈ وہ ریلیز ہوتی ہے اسٹمک سے اور اسٹمک میں جو کنڈیشن رہ جاتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میٹا بالک الکلوسیس ٹھیک ہے پھر کیا ہوتی ہے کہ سیویر ڈی ہائرڈریشن اگر زیادہ پیوڈ لاث ہو گیا اومٹنگ وغیرے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی آتی ہے اور ایک ٹپ جو ایڈرینل گلینڈ جو کوشن سنڈروم ہوتی ہے تو کوشن سنڈروم ہمارے پاس جب ایڈرینل گلینڈ سے زیادہ کارٹیسول ہارمون ریلیس ہوتی ہے تو انسان کی جو ماؤت ہوتے ہیں مون شیپ کا ہوتی ہے آنکھ کے اس کی جو رول سا ہوتے ہیں سمال سمال ٹھیک ہے تو یہ اس کی مختلف قسم کے جو ہے وہ سائنس سیمٹم ہے تو یہ کنڈیشن جب آ جاتی ہے تو اس سے ڈیریکلی میٹابالک الکالو سے اسکاس ہوتی ہے پھر ہم آتے ہیں کہ میٹابالک ایسیڈوسز کس کس وجہ سے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رہتے ہیں کہ ڈیکریز ایچ سیو تری کی کنڈیشن جب کاربونیٹ آئین ڈیکریز ہو جاتی ہے تو کون سا پیچ بی ڈیکریز ہوگا جب پیچ ڈیکریز ہوگا تو ڈیریکلی ہم کو پتا چلا کہ ایسیڈوسز ہو گیا اور بائیکارونیٹ کی وجہ سے ہے تو ڈیریکلی میٹابالک لے ٹھیک ہے اس میں کوئی تو نہیں ہے یہ ڈیفرنس ہے ریسپیریٹری اور میٹابالک ہے یہ دو ڈیفرنس ہیں کہ ریسپیریٹری کی جب آپ بات کرانے دیتے ہیں تو کاربن ایکسائٹ کی اور جب میٹابالک کی بات کرتے ہیں میٹابالک ایسیڈوسز والکالوزز کی بات کرتے ہیں تو پھر بائیکارونیٹ کی بات آپ کریں ایسیڈوسز کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈیابیٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا کیڈنی پیلئر ہو سکتی ہے ٹاگزین اوورڈوز آپ سیلیسیلک ایسیڈ یہ بھی آپ یاد رکھیں یہ آتے ہیں یا اسی طریقے سے ایسی کیوز اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب ٹاگزک ہو جائے مطلب آپ نے سیلیسیلک سپرین جو ہوتی ہے جو ہمارے پاس انٹی کیا ہے انٹی پلیٹلس ہے جو بلیٹلس کو کیا ہوتا ہے بلیٹلس کا کام کی ہے بلیٹ کو کلارٹ کرانا جب کوئی بھی انجری لگ جائے تو یہ سپرین جب ہم لے لیتے ہیں تو اس کلارٹ کو جو ہے وہ مطلب ریموو کرا دیتے ہیں اور بلیٹ جو تینر ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بلیٹ تینر بھی ہے ٹھیک ہے بلیٹ کو کلارٹ ہونے سے بچاتے ہیں تو اگر آپ نے اوورڈوز لے لی سپرین کی جو سیلیسیلک سیلیسیلٹ ہے ٹھیک ہے تو میتنول تو گسٹو انڈسٹانل بائی کاربولیٹ لانس ہوتی ہے بائی کاربولیٹ کی مطلب پرو لانگ ڈائیریا ہو جاتی ہے جب ڈائیریا اگر ہوتی ہے تو آپ کی کنڈیشن میٹابالک ایسیڈوسس کی طرف چلے جاتی ہے ٹھیک ہے تو ڈائیریا کی وجہ سے میٹابالک ایسیڈوسس آتے ہیں امسیکیوز کیلئے اور اومٹنگ کی وجہ سے میٹابالک ایسیڈوسس آتی ہیں یہ دو انڈسٹیوس کے آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے پہر ہمارے پاس آتے ہیں کہ ریسپیریٹری این میٹابالک کمنسیشن ہوتی ہے تو کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ ریسپیریٹری آلکالوسس ہے یہ ریسپیریٹری ایسیڈوسس ہے تو یہ پیچ ہو گیا تو پیچ جب رائز ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو کاربن نیکسائٹ کم ہو جاتی ہے یہ ہم نے آپ کو جو پارمولہ یہ پارمولہ اس پر اپلائی کرلیں ٹھیک ہے میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں کہ یہ پیچ ہو گیا ڈائریکلی پروپورشنل کس چیز کے اچھ سیو تری کو ٹھیک ہے اور پھر اس کے نیچے جو ہے کاربن نیکسائٹ ہے تو اس کو دیکھو توڑا سا میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھیں اس کنڈیشن کو دیکھو توڑا سا کہ جب آپ کے باڈی کی یہ رسپریٹری الکالوسس کی بات ہو رہی ہے تو پیچ زیادہ ہونا الکالوسس ہو بیسک کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ زیادہ ہو گیا کیا پیچ زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو کاربن نیکسائٹ اس کی انورس ریلیشن ہے تو یہ لازمی کم ہوگا ڈائریکلی بات ہے نا اور یہ کیا ہوگی یہ نارمل ہو گیا یہ نارمل ہے کیونکہ یہ کنڈیشن رسپریٹری ہے تو رسپریٹری کنڈیشن میں یہ بائیکاربونیٹ کی کوئی بھی کام وغیرہ نہیں ہوئی وہ نارمل ہوں گی ٹھیک ہے ڈیفرنس نظر آگیا نا سمجھ گئے دوبارہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ رسپریٹری الکالوسس کو دیکھو کہ پیچ زیادہ ہو گیا تو کارونیسیڈ کم ہو گیا اور یہ نارمل ہو گیا ٹھیک ہے یہ نارمل اس میں کوئی چینمنٹ نہیں آیا کیونکہ یہ لنگس کے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈیکریز ری ایبزارشن آتا مطلب بائیکاربونیٹ تو انکریز آئیچ آئین ایبزارشن تو یہ کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ نارمل ہوا تو اس کی وجہ سے رسپریٹری الکالوسس جو ہے وہ کر ہوا پھر رسپریٹری ایسیڈوسس ہے تو ایسیڈوسس کا مقصد پیچ کم ہونا تو پیچ اس نے کم کیا ہوا ہے اور کاربون ایکسیڈ یہ انورسی ریلیشن ہے تو کاربون ایکسیڈ ڈاریکلی اوفر ہو جائے گا اور یہ جو ہوتی ہے یہ نارمل ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ اس کنڈیشن میں آپ نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہمارے پاس صرف و صرف یہ جو ہوتی ہے بائیکاربونیٹ یہ نارمل تھا اس دو ویلیو کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں کس چیز پہ پھر ہم آتے ہیں اس دونوں کے تو یہ دونوں ہمارے پاس کیڈنی کے مطابق ہے تو کیڈنی یہ ریولیٹ کر رہا ہے جو میٹابالک سسٹم ہوتی ہے تو فیچ انکریز ہوا تو کاربون ایکسیڈ تو ہم نے بتایا کہ کاربون ایکسیڈ نارمل ہوں گی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میٹابالیزم کی بات ہو رہی ہے تو میٹابالیزم یہ ہو رہا ہے تو یہ بھی انکریز ہوا کیونکہ جب پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس دونوں کی ڈائریکلیلیشن ہے پیچ کاربون ایکسیڈ تو کاربون ایکسیڈ تو نارمل ہے یہ تو سٹاپ ہو گیا لیکن اس دونوں کی بات ہے تو جب پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈائریکلیلیشن ہے ایچ سیو ایکسیڈ جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے تو اسی طرح سے یہ آور بھی ہے ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں کہ جو ایسیڈ بیس بیلنس ہوتی ہے تو ہائی پیچ ہوتی ہے تو جب ہائی پیچ ہوتی ہے تو آلکالوسس کی طرف جاتے ہیں آپ نے کسی طریقے سے جو ہے وہ ایسیڈ بیس بیلنس کو جو ہے چک کرنا ہے تو سف سے فہلے سف سے فہلے جب آپ کو ایم سی کیوز دیا جائے گا تو آپ نے کیا چک کرنا ہے یہ ایچ کو چک کرنا ہے تو ویڈیو سٹوڈنس ویڈیو لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ آور پارٹس میں انشاءاللہ ہم اپلوٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ایمینورسین لیچ رحمت پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کی جو لائک کیجئے یہ ہمارے لئے موٹیویشن ہوتی ہے